ترجمان پی ٹی آئی روف حسن نے مانا ہے کہ ان سمیت کئی پارٹی ارکان فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے رابطے میں تھے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن سے دوستی ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو تعلق توڑ لیں راہنوان نون لیگ حنیف عباسی نے وعدہ ماف گواہوں کے سوال پر کہا تحریک انصاف کے کچھ لوگ کچھ حاضر سرویس اور کچھ ریٹائر افسران بیانات ریکارڈ کر آ چکے ہیں کبھی شاہد و نادر کوئی دو مہینے میں تین مہینے میں ہاؤ آئیو ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے سارا کچھ ٹیٹ کائنڈ آف کال لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی گئے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہاں لاز دیکھیں جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو آپ ان کے ساتھ تعلق توڑ لیں تو وہ تعلق تو جائی نہیں رہتے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں وہ جائی رہتے ہیں آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد لیک سلیک کی حد تک جی آپ کی طبیعت کیسی ہے چیک ہے فائن وعدہ ماف گواہ واقعی تیار ہو گئے ہیں وہاں پہ ایویڈنس ہے کٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ حاضر ڈیوٹی ریٹائر لوگ انسٹویشن کے وہ وہاں پہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکی ہیں یا وہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ ایڈمسٹیشن کے لوگ حاضر سروس بھی اور ریٹائر بھی اس کے علاوہ ایڈمسٹیشن میں سے لوگ ہیں اس پہ علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو اس بات پہ تیار ہیں کہ یہ نو مئی کی سازج کہاں اور کیسے تیار ہوئی پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں یہ جو بات جی ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے دیکھیں نا ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور جو بات میں نے اور کی کہ نیانوے ناموں کے نیچے آپ کھڑے ہوکے کوئی بندہ کہہ دے کہ آپ کے ڈائریکٹ رابطے نہیں ہیں رابطے ہیں نا اسی بنیاد پر جلسہ آپ نے ملتوی کیا تحریک انصاف کے ایک اور رہنما آمیر ڈوگر نے ریٹائیڈ افسر سے تعلق رکھنے کو حق بجانے پرار دے دیا انہوں نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی ریٹائیڈ افسر سے دعا سلام رکھنا کوئی جرم نہیں اس کی وجہ سے اگر کسی سے تعلق بن گیا ہوگا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آمیر ڈوگر نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا کیوں اتنا کنسرن ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ بات عمران خان صاحب تک جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مقصد بھی مین یہی ہے کہ جس طرح ایک کیس عمران خان صاحب کا ختم ہوتا ہے اور اس پر وہ باعزت بری ہوتے ہیں دوسرا کیس پھر تیسرا کیس پھر چوتھا کیس تو یہ سلسلہ ہے ہمیں بھی اطلاعیں یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل ان کا کیا جائے گا یا یہ وجہ کوئی ایویڈنس کی بنیاد پر ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی میں مداخلت تھی اور مداخلت کرتے تھے جنرل فیض امید ایسے کوئی شوائد موجود ہیں عمران خان صاحب تو جیل میں کموں بیش ڈیٹھ سال سے میں نے سمجھ دا کہ ان کو کوئی اس طرح کی ایکسس بھی حاصل ہوگی اگر کچھ ایسی ایکسس حاصل تھی تو وہ ان اداروں کی یا جن کے وہ زیرے قید ہیں مقید ہیں یہ تو اب ان پر بھی کوسٹن جاتا ہے نا جنرل فیض امید کا معاملہ ہو رہا ہے مختلف رینومہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہماری الیک سالیک تھی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی دعا سلام ان کی رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب ہماری حکومت گئی اور جب وہ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی نہ ہی کوئی رابطہ رہا کہ پارٹی کے اور لوگ ہیں کیونکہ روفسر صاحب نے کہا کہ اور دیگر لوگوں سے بھی ان کی دعا سلام رہتی تھی رابطہ رہتا تھا ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا رول رہا ہے پاک تاریک انصاف کی حکومت میں اس حوالے سے ان کا کسی سے تعلق بھی بن گیا ہوگا لیکن اس میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودری کا کہنا تھا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ اور حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی انصاف کے تقاضے مقدم ہیں ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل احمد فیض حمید کے کورٹ مارشل کی تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پورسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے جو طریقہ انصاف کے رہنما ہے وہ ان خطشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویر میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ارس کیا کہ ایک سبجوڈیس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپو تھیکل بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا ساسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا چاہے اس کا کوئی بھی عدہ ہو چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو ڈی جی آئی ایس پی آر لیٹنین جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشتگردی کرنے اور کرانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا دہشتگردوں کو اپنے کی ایک حساب دینا ہوگا پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان میں حمد ہے تو ہم سے مقابلہ کریں معصوم لوگوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں دہشتگردی کرنے اور کرانے والوں کا اسلام یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ بیرونی فنڈنگ سے بلوچستان سے مطالق احساس محرومی کا منفی بیانیاں بنایا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی کا تاثر پائے جاتا ہے بلوچستان جو ہے نا یہ پاکستان کی جان ہے یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے پرولم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائی جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے ایک سوچ ہے اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے اس کو انٹیلیکشل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیاں بنائیں احساس محرومی کا آپ یہ بیانیاں بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا اور پھر وہ انکلوجن کام کرتے ہیں یہ جو دہشتگردنے کے ساتھ آپ کبھی ٹارگٹنگ دیکھیں آپ دہشتگرد ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں یہ ٹارگٹ ایوری تینگ تاکہ بلوچستان کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی متاثر ہو احساس محرومی کا بیانیاں مزید چلائے جائے یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سوفٹ ٹارگٹ کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناو یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی انسانیت ہے یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں یہ کون سی وہ آلہ سٹریٹیجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اگر اتنی حیمت آؤ ہم سے مقابلہ کرو کیوں ان معصوم اور نتے شریعوں بجاتے ہو کام اند فائٹ ویڈ اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم دفاع شہدہ بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا ملک بھر میں یوم دفاع قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا دن کا غاز توپوں کی سلامی اور مساجد میں دعاوں کے ساتھ ہوگا آج کا دن ہمیں چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی اس جنگ کی یاد دلاتا ہے جب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا لیکن پاک فوج نے دشمن کے مضموم عزائم کو ناکام بنا دیا چھ ستمبر کے حوالے سے اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یہ دن ملکی خودمختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے مسلح افواج قومی خودمختاری ملکی سالمیت کو درپیش چالنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں کشمیری عوام کی حالت ازار کا ازالہ کر کے ہی خطے میں دیر پا امن ممکن ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ افواج کے عظیم سپوتوں نے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو حملہ آور دشمن کو شکست فاش دی مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں قیام امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تقسیم کشمیر برے صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کی راول پنڈی میں آرمی وار گیم کی افتتاہی اختدامی تقریب میں شرکت وزیراعظم کو وار گیمز اور پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی وزیر دفاع وزیر خزانہ وزیر اطلاعات آرمی چیف اور آلہ عسکری حکام نے بھی شرکت کی عسکری قیادت نے قومی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا عادہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں سٹریٹیجک استحکام اور نیوکلرائزڈ جنوبی ایشیا میں ایٹمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مسلح افواج کے قلیدی کردار کو بھی سراہا انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں فروغ امن کے لیے یہ اقدامات انتہائی ضروری ہیں انہوں نے ڈیٹرنس نظام کو تقویت دینے کے لیے افواج کے حکمت عملی کو بھی سراہا اس موقع پر عسکری قیادت نے قومی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا عادہ کیا اور قرار دیا کہ پاک فوج محدودہ سیکیروٹی چیلنجز سے پوری طرح باقبر ہے اور پاکستان کے خلاف کسی بھی جارہانہ عزائم کو ناکام بنا دیں گے نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پرامن اجتماع اور امن آمہ کا قانون کسی سیاسی سرگرمی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا یہ قانون آئین کے تقاظوں کے این مطابق اور مفاد آمہ میں ہے جو کسی بھی طرح پرامن سیاسی سرگرمیوں کے خلاف نہیں ہے صحافیوں سے گفتوگو میں عرفان صدیقی نے کہا کہ آئین اجتماع کی بے مہار آزادی کو تسلیم نہیں کرتا اس سلسلے میں آرٹیکل سولہ بہت واضح ہے اجتماع کی آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام آباد کے پچیس لاکھ شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے انہوں نے کہا کہ اس قانون کا اطلاق ہر طرح کے اجتماعات پر ہوگا پشاور ہائیکوٹ نے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی رہداری زمانت کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت نے وزیرعالہ کو گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا جسٹس سید عرشد علی اور جسٹس شاہد خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی عدالت نے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کی رہداری زمانت منظور کی اور وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سو سے زیادہ کیسز میں زمانت ہو چکی ہے کل ایک کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوا وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت درخواست گزار کو تمام مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ وفاق درخواست گزار کو گرفتار کرنا شاہتی ہے درخواست گزار کے خلاف پنجاب سندھ اور اسلام آباد میں کیسز درج ہیں جسٹس سید عرشد علی نے کہا کہ درخواست گزار کو کتنا وقت چاہیے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ درخواست گزار کو کم از کم ڈیڑھ مہینے کا وقت درکار ہے عدالت نے کہا کہ یہ زیادہ وقت مانگ رہے ہیں عدالت آرڈر شیٹ میں وقت کا تائین کر لے گی عدالت نے درخواست گزار کو ناقابل زمانت وورن گرفتاری کیس میں اکیس تاریخ تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے وزیراعلہ کو گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا وزیراعلہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر فیصل کریم کنڈی کو کیپی ہاؤس پر بند کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو گورنر ہاؤس پر بھی بند کر دوں وزیراعلہ نے کہا کہ اس بار جلسہ ہر حال میں ہوگا رکاوٹیں پیدا کی گئیں تو ان کو قرارہ جواب دیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخواہ کو اسلام آباد کیپی ہاؤس اور نتیہ گلی سے نکالا اب مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسے گورنر ہاؤس سے بھی نکالوں وزیراعلہ نے کہا کہ شکیل خان کو میں نے نہیں بلکہ بانی چیئرمین کی تشکیل کردہ کمیٹی نے نکالا ہے کابینہ میں رد و بدل بھی بانی کی کہنے پر کیا گیا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جو لوگ سازش کر کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ان کو سبق سکھاؤں گا اور نے کہا کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ ہو کر رہے گا میں خود این اوسوی ہوں بانی پی ٹی آئی کو واضح کیا کہ اس بار کوئی بھی جلسے کو موخر کرنے کا پیغام بھیجے تو اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا حق دو تحریک نے گوادر میں مکران کوسٹل ہائیوے پر دھرنا دے دیا ہے سینکڑوں مسافر پھز گئے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پاک ایران بارڈر کنٹانی ہور سے آزادانہ تجارت کی اجازت دی جائے سویل اداروں میں آدم مداخلت اور سرکاری افسران کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں ایم پی اے سے مشاورت کی جائے اور خبر ہے کہ صوبے کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں سہت کارڈ کے تحت ہونے والے آپریشن روک گئے ہیں آپریشنز نہ ہونے کے باعث دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات کے لیے انہیں رابطہ کیا ہے جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیبہ بتائے گا آپریشنز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور اسپتال انتظامیہ کا کیا موقف ہے اس پر جی بلکل پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں حکومت کی جانب سے ترکار فانس کی ادام ادائی کی بنا پر سیر ساتھ کے تحت ہونے والے آپریشن روک گئے ہیں دل گردوں کے امراض و دکر بیماریوں میں مطلع مریضوں کے آپریشنز نہیں ہو رہی ہیں جبکہ مریضوں کو اسپتال میں دویاد بھی نہیں ملی مریض ضروری نوریت کے اپریشنز کے لیے سامان اور ادویاد جو ہے وہ باہر لانے پر مجبور ہے اسی سلسلے میں ہماری ریڈی ریڈنگ اسپتال کے چیئرمن بورڈ آف دولر دکر محمد زبیر سے ہماری بات لیت ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپتال میں سیدھ کارٹ پر صرف امرزنسی نوریت کے اپریشنز کی جا رہی ہیں اسپتال اس وقت جو ہے موران کا شکار ہے ادویاد خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہے نارج کو مہانہ جو ہے نوی کروڑ میں سے اٹھانی کروڑ روپے جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہیں کروڑ روپے اگرہ جات اور تنفعوں کی وقت میں خاص ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے اسپتال مالی بوران کا شکار ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے شیبہ گلگت بلتستان اسمبلی کا ایوان مچھلی بازار بن گیا اپوزیشن رکون سید سحیل عباس نے صوبائی وزیر راجہ ناصر علی خان پر حملہ کر دیا تشدد کا نشانہ بنایا سید سحیل عباس کو ساتھی ارکان نے اسمبلی ہال سے باہر نکال دیا جی بی اسمبلی کے ایزلاس میں محول اس وقت کشیدہ ہوا جب حکومت کی اتحادی جماعت کے رکون امجد حسین ایڈوکیٹ کی جانب سے گلگت بلتستان میں مادنیات سے مطالق ایوان میں تحریک التوا پیش کی گئی جس پر اپوزیشن رکون سید سحیل عباس کی تقریر جاری تھی کہ صوبائی وزیر سیاحت راجہ ناصر علی خان نے کھڑے ہو کر جواب دینے کی کوشش کی سید سحیل عباس اور راجہ ناصر علی خان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا سحیل عباس نے راجہ ناصر علی خان پر حملہ کیا تشدد کا نشانہ بنایا حکومتی اور اپوزیشن ارکین اسمبلی نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے سحیل عباس کو اسمبلی سے باہر نکال دیا جس کے بعد سپیکر نظیر احمد ایڈوکیٹ نے ازیلاس کل سے پہر تین بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا امریکہ میں صدارتی امیدواروں کا کاملہ ہیرس اور ڈانرڈ ٹرم کے درمیان صدارتی مباحثہ دس ستمبر کو ہونا ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے جسے یقین ہے کہ الیکشن کون جیتے گا وہ ہیں پروفیسر ایلن لچمن جنہیں امریکی صدارتی انتخابات کا نوستراد ڈیمس کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے انیس سو چوراسی سے اب تک تقریباً ہر امریکی الیکشن کی بلکل صحیح پیش گوئی کی ہے ایلن لچمن تاریخ کے پروفیسر ہیں اور ان کی مٹھی میں لوگوں میں سے ان مٹھی بھر لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دوہزار سولہ میں ڈانرڈ ٹرم کی کامیابی کی بلکل صحیح پیش گوئی کی تھی پروفیسر ایلن لچمن نے ایک سو بیس سال کی امریکی صدارتی تاریخ کی بنیاد پر انیس سو اکیاسی میں پیش گوئی کا ایک طریقہ ایجاد کیا اس میں تیرہ پوائنٹس کا جائزہ لے کر الیکشن سے پہلے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اگلا صدر کون ہوگا ان میں وائٹ ہاؤس کی پروفیمنس مٹرم الیکشن سیاسی جماعتوں کی اندرونی سیاست میشت خارجہ پالیسی سکینڈلز اور امیدواروں کی شخصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے ان تیرہ پوائنٹس کی بنیاد پر پروفیسر ایلن رچمن کو یقین ہے کہ دوہزار چوبیس کا امریکی الیکشن ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کاملہ ہیرس جیتیں گی روسی صدر پیوٹن نے امریکی صدارتی انتخابات پر تنزیہ تفسرہ کرتے ہوئے جیت کے لیے ہر وقت ہستی مسکراتی کاملہ ہیرس کی حمایت کر دی ہے امریکہ نے روسی صدر کو صدارتی انتخابات پر تفسرہ کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے کہا کہ بائیڈن اپنے حامیوں سے کاملہ ہیرس کی حمایت کا کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کی حمایت کریں گے کاملہ مسکراتی ایسے ہیں جیسے ان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو ٹرمپ نے اب تک سارے امریکی صدور سے زیادہ روس پر پابندیاں لگائیں اگر کاملہ ہیرس آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی طرح نہ کریں پھر کہا کہ امریکی عوام اپنے صدر کا انتخاب کریں گے اور ہم امریکی عوام کی مرضی کا احترام کریں گے صدر پیوٹن کے تفسرے پر ترجمان وائٹ ہاؤس جان کروی نے کہا کہ صدر پیوٹن کو ہمارے انتخابات کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور کسی بھی طرح کسی کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے گیریجن اے پی ایس پشاور کے بچوں نے یوم دفاع اور شہدہ کے موقع پر اپنے خصوصی پیغامات میں پاک فوج کے لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے ہم اپنے تمام شہدہ اور ان کی قربانوں سے باقی بھی واقف ہے اور آج اس موقع پر ہم نے شہدہ ان کے لوحکین کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنی فوج اور اپنے پاک وطن سے محبت کریں یہ ہماری پاک فوج اور ہماری شہدہ ہی قربانی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں ہمیں اپنی پاک فوج اور اپنے شہدہ پر فخر ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک فوج نے اس ملک کے لئے بے حد قربانیاں دیں اور بہت سے قیمتی جانے سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہوئے ہیں آج ہم آنکھوں میں آنسو اور دل میں فخر لے کر پاک فوج کے شہدہ اور غازین کو سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک فوج ہماری پہچان ہے اور ہمیں اپنے ہر فوجی اور ان کے قربانیوں پر ناز ہے دہشتگردی کی اس جنگ میں ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد یوم دفاع کے موقع پر گورنر ہاؤس سندھ میں تقریب کی تیاریاں جاری ہیں گورنر سندھ کا امران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ یوم دفاع پر شہدہ کے اہل خانہ کو زبردست خراج اقیدت پیش کیا جائے گا گورنر ہاؤس سندھ میں نیوی کے بینڈ نے یوم دفاع کے موقع پر پرفارم کرنے کے لیے رہرسل کی بینڈ آج شہدہ کے اہل خانہ کو سلامی پیش کرے گا مختلف ممالک کے کونسل جنرلز نے گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کے سٹیج کا دورہ کیا ان میں افغانستان کے کونسل جنرل اسم عبدالجبار بہرین کے عبداللہ احمد جاپان کے کونسل جنرل اوڈا گیری توشیو کوریا کے یہ سنگ ہو بھی موجود تھے اور ملائشیا کے ہرمن ہیدیانتا امان کے سمی عبداللہ روس کے انڈری فیڈورو موجود تھے سعودی عرب کے کونسل جنرل عبداللہ المطاری سرلنکا کے جگت ابیور نے بھی اور ترکیہ کے کونسل جنرل نے اسٹیج کی تیاریوں کا جائزہ لیا جیو نیوز اور بودی ورکس کی پیشکش اسٹیج ڈراما دی وائٹ پلگ الہمرا ہال میں شائقین کے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے شائقین کا کہنا ہے کہ ڈرامے کی کہانی سبق آموز اور اداکاروں کی پرفارمنس شاندار ہے لہور سے زاہد شروانی کی رپورٹ جیو نیوز کی پیشکش ڈراما دی وائٹ پلگ الہمرا ہال ٹو میں پیش کیا جا رہا ہے شائقین اس ڈرامے سے بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں مختلف شعبوں کی نمائی شخصیات اور نوجوان ڈرامے کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں شائقین کا کہنا ہے کہ نوجوان فنکاروں نے اپنا اپنا کردار بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے ڈرامے میں ایسے مسائل کو موضوع گنایا گیا ہے جو لوگوں میں زندگی کا شعور اجاگر کرتے ہیں ڈرامے کی ادایتکار اور پروڈیوسر مہر جعفری کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ڈرامے کے ذریعے عظیم اداکار اور صداکار زیا مہی الدین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کیمرامین صفیر احمد کے ساتھ زاہی شروانی جیو نیوز لاہور ڈرامے کیا ہے ڈرامے کیا ہے